آئیشہ ورسز میرا میرا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا آئیشہ نے آئیشہ کا سٹائل اوف کیا بات ہے آئیشہ تو کمال لگتی ہے ایسی ڈریسنگ کر کے اور آئیشہ سمجھتی ہے کہ میری اس ڈریسنگ سے موٹی خواتین موٹی عورتیں حاضری لگائیں وہ ہوتی ہیں ان سے جیلس ورنہ میرے خیال میں ہمارے پاس تو ایسے کپڑے ہیں یعنی نہ آپ لوگوں کے پاس ایسے کپڑے ہیں جو آئیشہ کے پاس ہے تو آئیشہ کو اپنے ساتھ تو کمپلیکس ہے ہی ہے بلکہ دیکھنے والوں کے لیے بھی ان کے دل میں بڑا سا کمپلیکس ہے وہ بھی بات کریں گے مریم بھی کچھ معصوم نہیں مریم لوگوں کو اپنی سمپتی کے لیے استعمال کرتی ہے معصوم بننے کی کوشش کرتی ہے اور اپنی بہن آئیشہ کو برا بناتی ہے لیکن آج اس کے رازوں پہ سے اٹھائیں گے پردہ اور کیا ہم لوگوں نے اس کے ولوگ میں محسوس کیا اس پہ بات کریں گے ایک بار پھر آپ کے ساتھ اور ہمارے جذباتوں کے ساتھ کھیل گئی یہ فیملی کیسے بات کریں گے آگ لگی مومنہ کی بستی میں آئیشہ اپنی مستی میں آئیشہ نے بڑا افسوس کیا کہ کیوں میں نے وہ کیمرے میں شوٹ نہیں کیا وہاں پہ بھی کیمرہ ہونا چاہیے تھا میں بتاتی ہوں نا ہماری پاکستانی جتنی بھی خواتین ہیں یا مرد حضرات یوٹیوبرز ہیں ان کا بس نہیں چل رہا کہ کیمرے کو ہم ہر جگہ لے کے پہنچ جائے سمجھ سکتے میں کہاں کی بات کر رہی ہوں کیا تھا ان کے ولوگ میں کس پہ آج بات کریں گے پڑا ہی مزہدار ہونے والا ہے رییکشن تو آپ لوگوں نے پورا سننا ہے میرے ساتھ رہیے گا السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے چینل پر نہیں ہوا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کر دیجئے گا بات کریں گے مومنہ کے گرنے کے اوپر سب سے پہلے کہ لوگوں نے اچھی خاصی ان کے چھترال کی بلکہ میں نے بھی دیکھنے کے بعد یہی سوچا کہ یار انسان اپنے دو ویوز کے خاطر اپنی جان پہ کھیل گیا مطلب یہ سارے کام تو انسان ینگ ایج میں کرتا ہے بلکل ٹین ایجز کے جو بچے بچیاں ہوتے ہیں پچیس چھبیس سال کی لڑکیاں ہوتی ہیں لڑکے ہوتے وہ کرتے ہوئے یہ اچھے لگتے ہیں اب ان کی عمر دیکھو اور عمر پہ یہ چوچلے دیکھو مطلب دو دو بچے تمہارے ساتھ ہیں معصوم ہیں ان کا انسان خیال کرے خدا نہ خواستہ کہ آپ کوئی پانی میں ڈوب جاؤ کچھ بھی ہو جائے کوئی بھی مسحیب ہو سکتا ہے جو آپ اس طرح کے سٹنٹ کرتی پھر رہی ہو چھوٹی نازک حسینہ بن کے کتنا کوئی غلط بات ہے پھر تو سب دیکھنے والے ہم سب دیکھنے والے یہی محسوس کریں گے کہ آپ اپنی ساس کو اپنے بچوں کو سمحالنے کے لیے لے کر گئی تھی ویسے تو آپ نظر نہیں آتی کسی کام میں بھی گھر میں مہمان آ جائیں یا گھر میں کوئی کام ہو کوئی دعوت ہو کچھ بھی ہو تو آپ سلام کر کے اور ایسے غائب ہوتی ہیں جیسے کہ گھدے کے سر سے سینگ لیکن جہاں پہ بات آئے گھومنے پھڑنے کی تو مومنہ سب سے آگے نظر آتی ہے آئیشہ کے ساتھ ٹکر پہ چلو آئیشہ تو ہے انمیرٹ نہ اس کے ہیں بچے لیکن یہ میرٹ خاتون ہو کے دو دو بچوں کی ماں ہو کے چھوٹی ننی ٹین ہے جس بچی بننے کی کوشش کر رہی ہے کچھ انسان اپنے بچوں کا ہی خیال کر لیتا اس عمر میں کیا ضرورت تھی اتنا خطرے سے کھیلنے کی کیوں خطرے کی کھلاڑی بنی ہوئی یہ دونوں خواتین ویوز کے چکر میں اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہی ہیں کبھی پیرا سیلنگ کر رہی ہیں کبھی جیٹس کی چلا رہی ہیں اور اب یہ جو انہوں نے اڑنے والی وہ کونسی تشتری ہوتی اڑنے والی تشتری اس میں بیٹھ کے اڑنے کی کوشش کی لیکن اللہ تعالی نے بچا لیا اور بڑا مزہدار میں نے ایک کمنٹ بھی پڑھا جس میں لوگوں نے کہا کہ آئیشہ کے گناہوں کی سزا مومنہ کو مل گئی یعنی آئیشہ جو جو حرکتیں دیکھنے والوں کسٹ کرتی ہے تو اس کی سزا مومنہ کو مل گئی لیکن ایسا نہیں کہنا چاہیے بہت غلط بات ہے بری بات ہے اللہ پاک ان کو سلامت رکھے صحیح زندگی دے ان کی روزی میں مزید برکت دے کسی سے کوئی دشمنی نہیں کرنی چاہیے اور آئیشہ کو لے کے بھی لوگوں نے بڑے برے برے کمنٹس کی ہیں جس کو لیکن مجھے بہت افسوس ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے کہ یار آپ لوگ اپنی بے شک آپ لوگوں کو ان کی ڈرسنگ بری لگتی ہے کچھ بھی برا لگتا ہے لیکن اتنے گندے کمنٹس کسی کو بھی نہیں کرنے چاہیے وہ بھی ایک خاتون ہے اب وہ خاتون ہو کے اپنے آپ کو میرا برانے چلی ہیں فیملی سے ریلیٹڈ ہوتے ہوئے فیملی والی ہوتے ہوئے کیونکہ جتنی بھی ہماری فیلمی ایکٹریسز وغیرہ تھیں جو ہیں ان کا فیملی بیکراؤن بھی سب کو بتا ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے وہ کیوں میڈیا میں آتی ہیں وہ سب کھلی کتاب ہوتی ہے ان پہ ہم لوگ زیادہ بات نہیں کر سکتے لیکن یہ اپنی فیملی فیملی پریٹنٹ کرتی ہیں کہ ہم فیملی والے لوگ ہیں خاندانی لوگ ہیں ہمارا ایک خاندان ہے اور ہم نے دیکھا بھی ان کا خاندان کتنا بڑا خاندان ہے پھر یہ اس پہ ہوتے ہوئے ایسی ڈریسنگ کرتی ہیں جب انہوں نے وہاں پہ ننی منی میرا بننے کی کوشش کی تھی تو کیوں ان کپڑوں میں یہ واپسی نہیں آئی واپسی پہ کیوں چلو وہ تو گیلی ہو گئی تھی مومنہ آپ نے ڈریسنگ کیوں چینج کی آپ انہی ڈریسنگ میں جو آپ نے پہنی ہوئی تھی آپ واپس کیوں اس ڈریسنگ میں نہیں آئیں آپ کی جو فیشن ہے آپ کا جو یہ ننہ منہ پن ہے یہ وہاں جو نوردن ایریاز ہیں وہیں جا کے کیوں نکلتا ہے اور لوگوں کا کہنا بھی یہ کہ کیا تمہارے اوپر لازم الفرض ہے کہ تم لوگوں نے اگر ایسی ڈریسنگ وہاں پر نہیں کی تو تمہیں وہاں کے لوگ نکال دیں گے کیوں اپنے آپ کو اس طرح سے دکھاتی ہو بڑے سارے کمنٹس آنے کے بعد آئیشہ جو کہ چپ نہیں ہوتی اس نے آگے سے جواب دیا اور کہا کہ بھئی میں تو بچپن سے زدی ہوں آگے کوئی کچھ نہیں بول سکتا اب ان باتوں سے صاف پتہ چلتا ہے جب انسان کسی کی ڈریسنگ پر کچھ نہیں بول سکتا تو پھر زندگی کے بہت سے ایسے معاملات بہت سے ایسے فیصلے ہوتے ہیں جہاں واقعے میں ہی کہ ایک بندگی چلتی اب سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ کہ جہاں پہ ایک کماری نندگی اتنی زیادہ ہولڈ ہو اتنا زیادہ چلتی ہو تو وہاں پہ پھر بھابیوں کا کہاں گزارا ہوتا ہے اب مومنہ کے تو بات ہی الگ ہے مومنہ کو تو ایک الگ ہی مقام مل گیا ہے چاہے وہ سمینہ کی بدولت ہی ملاو تو میرے خیال میں مومنہ تو میں کہتی ہوں ساری زندگی شکریہ بھی ادا کر دی رہے سمینہ کا تو کم نہیں ہے جہاں پہ اس نے اس کو مقام دے دیا ورنہ پہلے تو مومنہ اور علی کسی کی بھی کوئی ویلیو نظر نہیں آتی تھی صرف بلال اور آمنہ ہوتے تھے جان نکل گئی میں مومنہ کو بہت پیار کرتی ہوں اب آ جاتے ہیں محبت کے بعد ڈریسنگ کی باقی باتوں پہ تو خود ہی سے ان کو بڑا شوق ہے اپنی تعریفیں اگلوانے کا لوگوں سے ہر بندے سے پوچھتے جاتی ہیں گھر میں موجود چھوٹے معصوم بچوں سے بھی پوچھ رہی ہوتی میں کیسی لگ رہی ہوں اب بس بچا ہے زیان تو جب جس دن زیان نے بولنا شروع کر دیا تو پھر زیان بھی ہو جائے ریڈی کہ اب بتانے کے لیے کہ اس کی کوخ حالا کیسی لگ رہی ہے کوپ ہپو کیسی لگ رہی ہے اچھا جناب کہتی ہے کہ میں تو ہوں سمارٹ دبلی پتلی اور لوگ مجھ سے جیلس ہوتے ہیں یہ وہی خواتین ہیں جو موٹی ہیں اور ایسے لباس نہیں پہن سکتی تو ان کو زیادہ کمپلیکس ہے اس لیے جو ہے نا وہ مجھ سے جیلس ہوتی ہیں کیونکہ میں ہوں سمارٹ لوگ کہتے تم تو سوکی سڑی ہو اور تم تو یوں ہو میں تو سوکی سڑی نہیں ہوں سوکے سڑے تو یوں ہوتے ہیں یعنی ان کی نکل بھی کرنے کی کوشش کی ہے تو موٹی خواتین ہی بیچاریاں جو ہیں نا وہ ایسے سے جیلس ہوتی ہیں تب ہی ایسے نے آج رکھ کے ان لوگوں کو جواب دے دیا مگر میں یہاں پہ آپ لوگوں کی سائٹ لیتے ہوئے ایسے کو ایک میسیج دینا چاہتی ہوں اگر ایسے تک میری ویڈیو پہنچ جاتی ویسے تو آئیشہ مجھے پتا ہے کہ میری ویڈیو ضرور دیکھتی ہوگی کیونکہ ایسے ایسے جو جوابات دیتی ہے میں سمجھ جاتی ہوں کہ آئیشہ میری ویڈیو لازمی دیکھتی ہے خیر آئیشہ جی میں آپ کا کمپلیکس دور کر دیتی ہوں ان خواتین کی طرف سے جن کو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ سے جلس ہوتی ہیں اپنے مٹاپے کی وجہ سے تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ زیادہ تر خواتین مسلم گھرانے کی خواتین جن کے میں یہ کمنٹس آپ کے چینل پہ دیکھتی ہوں اور دوسری بات اگر آپ ہم رییکشن والوں کو بھی کہہ رہی ہیں تو ہم بھی مسلمان ہیں تو ہم ایزا مسلم اگر ہمیں یہ چیزیں کوئی آفر بھی کرے تو ہمیں اس پر لانت بھیجنی چاہیے کیونکہ ہمیں اپنی اپنی قبروں میں جانا ہے نہ ہی آپ نے ہماری قبر پر آ کے حساب دینا ہے نہ انہوں نے آ کے دینا ہے وہ بھی اگر آپ کو سمجھاتی ہیں تو وہ آپ کی ہدایت کے لئے آپ کو سمجھاتی ہیں اوپر سے اللہ تعالیٰ نے کسی الگ سے فرشتے کو آپ کو ہدایت کے لئے نہیں بھیجنا اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہر انسان کو ہدایت مانگنی چاہیے اور انسان ہی ایک دوسرے کو ہدایت دیتا رہتا ہے مانگنے والی ذات اللہ سے مانگتے ہیں ہم لوگ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کے بدولت ہدایت دیتا ہے جیسے کہ ہم آئے دن لگے ہوتے ہیں کسی اسلامی سکولر کو سنتے ہیں نماز کے بارے میں سنتے ہیں ہم لیتے ہیں اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں تو یہ خواتین جو کہ میں کہتی ہوں آپ کو اعزہ ہدایت اور شرم دلانے کے لئے بولتی ہیں کہ آپ ایک مسلمان عورت ہیں اور مسلمان عورت پر اس طرح کے بےہودہ ڈریس بلکل بھی اچھے نہیں لگتے اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ یہ ڈریس پہن کے بہت زیادہ موڈرن اور فیشنیبل لگتی ہیں اور ہم آپ سے جالس اور بے شرم قسم کی ڈریسنگ پہن کےنا الگ ہی مخلوق لگتی ہیں کیونکہ ہم مسلمان عورتوں پر اس طرح کی بےہودہ ڈریسنگ بلکل سوٹنگ کرتے ہیں آج کل محمونہ مسلمہ جو کہ گئی نہیں ہے مالدیر اور وہاں پر انہوں نے بھی بڑی گندی قسم کی میری نظر میں ڈریسنگ کیوئے اب جو ان کو دیکھنے والی ہیں کہتی ہیں کہ آپ بہت اچھی لگ رہے ہیں میں سمجھتی ہوں شاید ان کی خود کے بھی ایمان ختم ہو چکے ہیں جو عورتوں کو اس طرح کے لباس میں کہتی ہیں کہ آپ نے بڑی اچھی ڈریسنگ کیو کیا ہماری مسلم خواتین پہ یہ میکسیز پہننا سکرٹ بلاوس پہننا یہ چھوٹی چھوٹی ٹائٹ فٹنگ کی جینز پہننا جس میں آپ کی جسم کا وہ پوشیدہ عزا جو جس کو اللہ تعالیٰ نے دکھانے سے بھی منع کیا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان چیزوں کو ڈھاپ کے رکھو ویسے تو عورت پوری ڈھاپنی والی چیز ہے لیکن خاص طور پر ان عزا کو ڈھاپنے کا حکم ہے ہمارے دین میں اور ویسے بھی ہمارا جو پاکستانی مسلم معاشرہ ہے وہاں پہ یہ چیزیں مایوب سمجھی جاتی ہیں عورت کا دوبٹے کے بغیر لیکن آپ لوگوں کو ویوز کی بھوک ہے اور ویوز کی بھوک کے لیے آپ لوگ اپنے دوبٹے اتار دیتی ہیں اپنے کپڑے چھوٹے پہن لیتی اور سمجھتی ہیں کہ ہم موڈرن ہو گئے اب چلتے ہیں بات کرتے ہیں کہ یہ ایک بار پھر ہمارے ساتھ کھیل گئے وہ کیسے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کل والے بلوگ میں کہ یہ لوگ جلدی 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 وہاں سے بھاگے ہیں جہاں خانپور ڈیم پہ یہ لوگ تھے اور بھاگنے کی وجہ کیا تھی کیا آپ نے ان لوگوں کے ڈریس نوٹ کیے جی بالکل میں بتاتی ہوں یہ وہ ڈریس تھے جو کہ انہوں نے آیت کی بردے پہ سب نے کپڑے پہنے ہوئے تھے یہ ڈائریک وہاں سے آیت کی بردے پہ آئے ہیں اور وہ ایونٹ بردے کا جو آخر میں دکھا رہی تھی کہ ہم کسی ایونٹ پہ آئے ہیں تو وہ ایونٹ جو تھا وہ اس کی بردے کا تھا آیت کی اور وہاں یہ پہنچی ہے تو میرا سوال آئیشہ سے شروع میں جو میں نے کیا تھا کہ آئیشہ جو ڈریسنگ آپ نے خانپور ڈیم میں ابھی جو آپ اڑن تشتری پہ جو چڑی ہوئی تھی پرپل قسم کی آپ نے وہ پہنی ہوئی تھی تو وہی پہن کے کیوں آپ آئیت کی بردے اٹینڈ کرنے نہیں گئے کیوں آپ نے پرانی وہ پرپل میکسی پہنی آپ کو وہی ڈریس پہن کے اٹینڈ کرنی چاہیے تھے کیونکہ آپ تو موڈرن ہیں اور آپ بچپن سے زد کرتی آئیں اور آپ کے زد کے آگے کسی نے بھی چونچا نہیں کی تو پھر آپ وہی والی ڈریس پہن کے جاتی ہیں آپ بلکل الگ لگتی بردے پہ لیکن دوستو وہاں پہ یہ وہ ڈریسنگ نہیں کرتی کیونکہ ان کو پتہ تھا وہاں پہ ان کا ایک عدد بہنوئی اور بہنوئی کے بھائی سب موجود ہوں گے تو اچھی خاصی آئیشہ کو جو ہے نا آئیشہ تماشا بنے گی لیکن آئیشہ جو کہ آپ کو پوری دنیا کیمرے میں دیکھ رہی ہے بات میری نظر میں ایک ہی ہے جو آپ کرنا چاہ رہی تھی بچی تو آپ تب بھی نہیں آپ نے اپنے آپ کو بلوگ میں دکھا دیا تو دوستو یہ تھا ان کا وہ چھپایا واہ ایونٹ جو یہ آخر میں شو کر رہے تھے کہ بھاگو 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 جلدی ہے تو اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو ان کا سارا ٹرپ تھا ایک دن کا یا دو دن کا وہ ان کا تقریباً ایک ہفتے پرانا ٹرپ تھا جس کی ویڈیوز اب آ رہی ہیں یہ ہیں ان کا جو یہ ہمارے ساتھ پھر سے کھیل گئے تو یہاں پھر جو شروع میں نے کہا تھا ایک اور چیز کہ آگ لگی مومنہ کی بستی میں آئیشہ اپنی بستی میں یعنی یہ مومنہ گر گئی اور آئیشہ اس پہ کہتی ہے کہ کیمرہ ہوتا تو میں اس کو شوٹ کر لیتی یعنی آپ کو شرم آنی چاہیے کہ وہ بندی گر گئی اس کو سہارا دیں اس کو پوچھیں اس کو تسلی دیں اس کو مطلب ایک وہ کرنا ریلیکس کرنا نہیں بھائی ایک تو وہ بندی گر گئی اوپر سے کیمرہ کی بات ہے اور پھر اس کے بعد اس بندی کے کان میں گھسنا یعنی جو میں نے آپ کو شروع ایک میری ویڈیو تھی اس سے پہلے والی کہ کس طریقے سے بھابی کے ساتھ چپکتی ہے گھستی ہے بات کرتی کتنا آکورٹ فیل ہوتا ہے چیلنجی اب آ جاتے ہیں اپنے نیکس ٹاپک مریم باجی پہ کہ مریم باجی ٹوار پہ کیوں نہیں گئی ٹرپ پہ کیوں نہیں گئی اچانک سے ویڈیو آتی ہے یہ ویڈیو بھی بہت پرانی ہے یعنی ایک ہفتے پرانی ہے جب یہ لوگ ٹرپ سے واپس آ گئے تھے یہ ہے ان کا ایک اور کھیل کہ مریم نے ان کے واپس آنے پہ ویڈیو بنایا اور پرٹینڈ کر کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ کہ یہ ویڈیو ان کے جانے سے پہلے کا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ جو مریم کا ویڈیو اس میں آپ شروع میں نوٹ کریے گا کہ مریم کے موں سے یہ نکل گیا تھا اور پھر اس نے فورن سے اپنے ڈائیلوگ کو چینج کیا کہ میں ٹور پہ کیوں نہیں جا رہی لوگ جو ہے نا پوچھ رہے تھے پھر ایک دم سے گئے لوگ پوچھیں گے یعنی ان دو چیزوں سے صاف پتہ چل گیا کہ آپ جو ہے نا یہ والا ویڈیوگ پرانا نہیں مطلب آنے کے بعد آپ نے بنایا ہے اور آپ کو ایک ٹاپک مل گیا کیونکہ لوگوں نے ابھی بڑے سوال کیے اور پھر آپ نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس پہ ویوز لینے اور اس کے اندر اس نے بتایا کہ میں تو بور ہو جاتی ہوں کیونکہ امی نے اور آئیشہ نے گاڑی میں یہی بتایا تھا کہ مجھے ٹور پہ جانا پسند نہیں ہے میں اپنی زندگی میں سکون چاہتی ہوں اور یہ وہ جبکہ بات بلکل اس کے اپوزٹ ہے بات جو لاسٹ والا جو ان کا ٹرپ تھا اس میں نہ ہی مومنہ نے اور آئیشہ نے اس کو گھانس ڈالی نہ ویلوگ بنانے دیا تو اس لیے جو کہ مریم آپ کو معصوم نظر آتی ہے در حقیقت وہ معصوم نہیں ہے بلکہ بڑی ہی کوئی نقچڑی اور ایک ہوتے ہیں نا بڑی سڑیل ٹائپ جو خواتین ہوتی ہیں جن کو بڑا غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے یہ اب میں نے اس کو جج کیا ہے کہ واقعی میں یہ بڑی غصے والی ہے اور آئیشہ تو ویسی ہی بیچاری بدنام ہو گئی میں بیچاری کہہ رہی ہوں لیکن کہنا مجبوری تھی کہ اس کے سامنے وہ بیچاری ہے کہ آئیشہ بول کے بدنام ہو جاتی ہے اور یہ چپ رہ کے مریم جو ہے سب کے دلوں میں ایسے معصوم بنی ہوئے در حقیقت یہ معصوم نہیں ہے آج والے ویلوگ میں ایک بڑے مزے کا سین تھا مریم کے وہ کیا تھا کہ پیزا بنایا بریٹ پیزا بنایا جب باہر رکھی اور بچے معصوم وہاں پہ زیان اور انمول آئے کھانے کے لئے تو فوراں ہی سین کیمرہ کٹ اور اس کے بعد وہ سارا کا سارا سامان کمرے میں اور بہانہ کیا جا رہا تھا لائٹنگ کا کہ لائٹنگ کا مسئلہ جبکہ باہر کی لائٹنگ اندر سے زیادہ اچھی تھی اور پھر جب پورا ختم ہو گیا تو اس کے بعد انمول کو آواز دے کے بلائیا گیا کہ آجو کھالو کھلانے کا اگر دل ہوتا تو باہر رکھ کے کھلاتے اور مریم آپ کے لئے ایک بات کہوں گی کسی نے مریم کو کہا کہ آپ بہت تھوڑا سا کھانا بناتی ہیں تھوڑی چیز بناتی ہیں تو کہتی ہیں کہ آپ کو کیمرے میں تھوڑی چیز لگتی ہے میں بہت زیادہ بناتی ہوں اگر چیز تھوڑی ہے تو وہ تھوڑی ہی نظر آئے گی آپ کے کہنے سے وہ زیادہ نہیں ہو جائے گی اگر زیادہ ہوگی تو کیمرے میں بھی وہ زیادہ نظر آئے گی تو یہ جو آپ بنتی ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے یوں ہیں اور اتنی صفائیاں دیتی ہیں مریم کا ویلوگ کا نام ہو جانا چاہیے مریم صفائی ویلوگ کہ ہر وقت بس صفائیاں ہی دیتی رہتی ہیں میں ایسی ہوں میں ویسی ہوں میں یوں ہوں میں وہ ہوں آ کے سٹیٹمنٹ دے دیں لیکن سب کو بتا ہے کہ آپ ٹرپ پہ کیوں نہیں گئی آپ کا نا جانے کی صاف وجہ تھی کہ آپ کو بہت برا لگا کہ مومنہ اور آئیشہ نے آپ کو صحیح سے وہاں پہ ڈیل نہیں کیا آپ کو گھانس نہیں ڈالی اور ویلوگ نہیں بنانے دیا اور آپ جو ہے نا اب آگئی ہیں اپنی صفائی دینے کہ میں کیوں نہیں جاتی میں کیوں نہیں گئی سے زبان سلپ ہو کے میں کیوں نہیں جاتی سمجھ گئے سب کہ آنے کے بعد یہ سارے ویلوگز بنائے جا رہے ہیں تو خیر میں لوں گے آج کے رییکشن سے اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ